امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریجانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقات کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچہ وقت کا نماز بھی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پوچھ کرنی جا رہی ہوں بہت نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہنبائیوں کے لئے ہیں یا ان پریشان لوگوں کے لئے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی زیاد نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مدی نظر رکھ کے عمل کریں ٹھیک ہے میں اس چیز کی اجازت نہیں لوں گے کہ آپ اس کا غلط اسمائل کریں اگر وہ خود زیادہ مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ سپوکس میں رابطہ کریں اتاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ یہ میں کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں جو ہیں بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹ سایا کہ اپی کہ میرے جمیلہ پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو پر انہوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں ان کے یہ بات غلط ہے اس کا شریع آپ تو خوش قسمت ہو گیا آپ کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہ لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا آگے سناتی ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے کوئی مطلب کہ مریب تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ دے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت میند کا عمل کیا تھا کمز کم تین مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت زخطی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور سات پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت میند کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو لیکن کیا ہوا صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یہ جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ بات کو رسائد کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ سات بہنوں کا جونسہ تھا وہ عمل تھا سات بہنیں تھی وہ جن زادی تھی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی پریوں کے مطلب کہ جن زادی پریوں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری بات سنے اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا یا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس پری کو نہ تکلیب دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت روئی بہت دروئی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار دڑ گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مریم میرے والے صاحب پر پاس آتے ہیں اب اسے دعائی لے کے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھوٹا سا پیقام تھا اس وضائف وہ مجھے لگا کے مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جنسا وضائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جو ان سے ہے نا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نے کہنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کہ پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے کہ آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اوپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے سورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے جھوٹی سی آیات ہے اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دن کر کے تو جس سے آپ مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دے صرف مٹھائی کے اوپر مٹھائی تھوڑی سے بھی ہو مٹھا کوئی سا بھی ہو لیکن ہو مٹھائی اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ یارے ناراض ہوتے ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں مٹھائی کے پر پڑھائی کر کے تو دے سکتے ہیں یو ہی بھو ان سے لے کر ایک کافی رین تک یہ مطلب کہ آیات ایک چھوٹی سی سکین پر چلا دیگئے یہ آپ یہاں سے نوٹ کر دیجئے گا تو آپ نے جو ہے اس کو مٹھائی کے پر دم کرتے کھلانا ہے ویسے نہیں کھلانی ٹھیک ہے تو مٹھائی کے پر دم کریں تو کھلائیں صرف اور صرف سات مرتبہ دم کریں گے اور پھوک ماریں گے اور مٹھائی اس سے کھلا دیں گے وہ فوراں دیوانا باغل ہونا لگ جائے گا جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گی وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں بس وقت ہے کہ میں آپ بچانی ہونی لگے گی وہ آپ سے دور رہے گا بہت نایاب امن ہے ترکے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کو کمی بیتہ فرمائے نجائز قائم کے لئے نہ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غزب بھی بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ناراض کا خدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے تو ناراض کی کسی بھی جیمت میں اللہ پاک کی نہیں انجائیے اجازت نے اپنا خیال رکھئے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کی کمرس آ رہے ہیں تو ان کے پر بات کی جائے گی میں آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ تو تھوڑے سے یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ